پاکستان پیپلز پارٹی کے دس سالہ دور حکومت میں جھول، سنجھوروں اور سانگڑ کے قریب دیگر شہروں میں کوئی بھی ترکیاتی کام نہ ہوا شہر مکمل طور پر کھندرات کا منظر پیش کرنے لگے ریپورٹ کر رہے ہیں میرالتاف جی بالکل ایسائی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی پچھلی دس سالہ دور حکومت میں سندھ کو کیا دیا، سندھ نے کیا پایا، سندھ نے کیا کھویا وہ تو آگے عوام ہی ہمیں بتائے گی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلے سندھ کے مختلف شہروں جھول، سنجھوروں اور دیگر شانگڑ کے دیگر شہروں میں کیا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوائے دھوکے، انتظار اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ گٹر نالیاں، گلیاں اور رستے صرف پانی پانی، گٹر نالی، سیور سسٹم بلکل تباہ نظر آ رہا ہے آگے دیکھتے ہیں کہ عوام کا کیا کہنا ہے ہمارے شہر پی ایس، سنجھوروں کے اندر حالات یہ ہیں کہ کوئی روڈ رستہ نہیں بنا یہ کھرے کے کھرے دعوے کر رہے ہیں، مین روڈ آپ کے سامنے ہیں تقریباً سیونٹی پرسن یہاں کی جو پاپولیشن ہے وہ دم کی مریض ہو گئی ہے جو بھی گزرے ہیں میرے خیال میں سندھ کے حالات برسر سے برسر ہوتے ہی جا رہے ہیں اور یہاں جو بھی دعوے کیے جا رہے ہیں پیپل پارٹی کے کہ ہم نے یہ کیا ہے ہم نے وہ کیا ہے تو یہ صرف جھوٹ ہے دکھاوا ہے انہوں نے صرف اپنی کریپشن کیے ان میں جو بھی ترکیاتی کام کیے ہیں انہوں نے اپنے مفاد دیکھے ہیں، اپنے لوگوں کو انہوں نے ٹھکے دیئے ہیں ان میں کمیشن کھائی ہے، انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا ہے دس سال میں یہی کارکردگی ہے کہ امیر دن با دن امیر ہوتا جا رہا ہے گریب دن با دن گریب ہوتا جا رہا ہے جو بھی پیکیج آتا ہے امیروں کے لیے آتا ہے گریبوں کے لیے کوئی بھی پیکیج نہیں ہے ہر چیز پہ گریب بیچارے ٹیکس دیتے ہیں ابھی میں بھیک مانگ رہا ہوں اب بتاؤ روزکاری ہے نہیں خود کشی کیا ہم روز سوچتے ہیں کم مریں کوئی بڑا مر جاتا ہے میں بولتا ہوں میں کیوں نہیں مرا یہ دیکھو میں بھیک مانگ رہا ہوں اب اس اعدادہ کیا حالت ہوگی پپرس پارٹی کی پچھلے دس سالوں کی کارکردی کی کہ ان نے سندھ کو کیا دیا ہر کسی نوجوان ہر کسی بڑے کا یہی کہنا ہے کہ پپرس پارٹی نے سوائے تباہی کے سندھ کو کچھ نہیں دیا دوسری جانب پپرس پارٹی کے سامنے دوسری پارٹیوں جی ڈی ہو گئی اور آزاد امیدوار بڑے زور و خروش سے کھڑے ہونے لگے اور پاکستان پپرس پارٹی کے سینئر رہنے میں بھی ناراض ہونے لگے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پپرس پارٹی اگر کسی نئے منشور کے ساتھ آتی ہے تو کیا اپنی سندھ میں حکومت بنا سکتی ہے یہاں صرف باتیں کرتی ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ہمراہ امیر الطاف سٹی نیوز جھول